گورکپور میں شہدائے کربلا یاد میں آج محرم کی پانچوی تاریخ کو میاں بازار استیت امام باڑا اسٹیٹ سے میاں صاحب کا شاہی جلوس پوری شان و شوکت کے ساتھ نکالا گیا جس میں حجرت امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ یزید کی فوز کا مقابلہ کیا آپ کو بتا دیں کہ جلوس میں سب سے آگے اسلامی جھنڈا اور شہنائی بج رہی تھی میاں صاحب کے نیجی سپاہ سلار اپنے پوشاک میں بلم بندوق اور لاتھی لیے ہوئے ان کی سرکشہ میں چل رہے تھے بینڈ باجہ گھڑ سوار آلم لیے ہوئے سپاہ سلار چل رہے تھے چھوٹے میاں ایان علی شاہ نے بابا روشن علی شاہ کی مزار پر فتیہ پڑھا اور پھر جلوس امام باڑا اسٹیٹ کے پشچمی گیٹ سے نکل کر بکشیپور علی نگر چرن لال چورہہ بینی گنج زافرا بازار ہوتے ہوئے کربلا پہنچا جہاں پر چھوٹے میاں ایان علی شاہ وہاں کسدیر کے لیے رکے میاں صاحب کا لوگوں نے جگہ جگہ سواگتیا اور گلاب کی پنکھڑیوں کی ورشا کی اور انہیں ڈرائی فروٹس کھلائے جگہ جگہ میاں صاحب کا سواگت ہوا چھوٹے میاں ایان علی شاہ نے بتائے کہ اپنے پوروزوں کی روایت کے انسار آج پانچوی محرم کی تاریخ کو جلوس نکالا گیا ہے حجرت امام حسین کی شہادت کو دنیا تا قیامت تک یاد رکھے گی کیونکہ آج جمعہ ہے اس لیے ہم لوگوں نے کربلا پہنچ کر پہلے جمعہ کی نماز ادا کی اور پھر اپنے جلوس کو آگے بڑھایا چھوٹے میاں صاحب نے جلا پرشاسن پولیس پرشاسن اور نگر نگم کو دھنیواد دیا اس اوسر پر چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ سید شہاب پارشد سمد گفران تاکیر آلم سید ارشاد احمد میاں سارے لوگوں کا بھی شکر گزاروں کی انہوں نے بہت ہی ہم نے آمان کے ساتھ اس جلوس کو نکل لے دیا ہے اور پرشاسن کو بھی میں دھنیواد کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بھی بہت سا یوگ رہا ہے ہمارے جلوس کو اچھتر ہی سے نکال لینا اچھا ابھی جلوس آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے ہوئے ہیں دیکھیں ایسے تو جو ٹائم ہو رہا ہے اس وقت ہم نے جلوس نکل لیتا ہے امام باڑے میں واپسی کرنے کے لیے امریکن جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آج جومے کا دن ہے تو ہم لوگ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ سکیں پھر جلوس نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے نماز کا امپورٹنس جلوس سے زیادہ ہے تو پہلے نماز ہے پھر جلوس سے